بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت آدم علیہ السلام کی بفات کا بات کیا پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے بالے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی بفات یعنی موت کا بات کیا پیارے دوستو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا یہ وہ سبال ہے جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ کائنات میں انسانوں کے بسنے سے پہلے آخر کیا تھا ایک صاحبی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہا تھا عبداللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب اللہ کی سباب اور کچھ نہیں تھا پھر اس نے پانی پر اپنا عرش بنایا جیسے یہ اس کائنات کی شروعات تھی پھر اللہ نے کلم کو پیدا کیا اور اس کو حق میں دیا کہ لکھ ہوئے کلم نے اللہ تعالیٰ کی حکم اور علم کے قائمت تک ہونے والے سب کچھ لوہ محفوظ میں لکھ دیا اس کے بعد آسمان والزمین کے چھے دن میں تخلیق کی گئی یعنی بنائی گئی یمن سے آئے ہوئے اگراج دودھ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے دین کی سمجھ اور کلم کی شروعات جاننے کے لئے آئیں ہوں تو عبداللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے صرف اللہ تھا اور اس کا عائش پانی پر تھا پھر اس نے کلم پیدا کیا اور اس کلم نے لوہ محفوظ تک قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ دیئے پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا اس کی جو تردیب یعنی طریقہ میں روایے سے پتا چلتا ہے وہے کچھ یوں نہیں کہ اللہ تعالی نے ہفتے کے دن مٹی یعنی زمین کو پیدا کیا جب اللہ نے زمین بنائی تو ایک آبنے لگی پھر اللہ نے ادبار کو اس میں پال بنایا زمین کو سہرہ دینے کیلئے ایسے جیزے اس میں کیل ٹھوک دی گئی اس سے زمین ٹھیڑ گئی پیر کے دن اس میں درفت اگایا یعنی پیڑ پودے اگایا منگل کے دن تخلیفے مصیبت زرہ سین یعنی کٹاڑ اور بیمائییں بنائیں بودھ کے دن نور کو پیدا فرمایا جمعرات کو زمین میں چوپائے یعنی چار پیرو والے جانمر بنائے اور رے زمین پر پھیلا دیا اور پھر جمعہ کی دن کی آخری گڑی میں یعنی اسرے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدائی سے پہلے اس کی ثقص و بیداؤں کے لئے زمین اور اس پر ضرورات کی تمام چیزیں پیدا فرما دی تھی یعنی مقلوق کی شریعت میں آخری نمبر پر انسان کو پیدا کیا اور نسل انسانی میں سب سے پہلے تقلیق حضرت آدم علیہ السلام کی دی وہ تمام انسانوں کے بابیں انسانوں کی پیدائش سے پہلے فرشتوں اور جناتوں کی تقلیق ہوئی چکی تھی فرشتے اللہ تعالی کی وہ مقلوق ہیں جس کا اصل ٹھکانہ حاسمان ہیں اور وہ زمین والوں کے لئے استقفار کرتے ہیں فرشتوں کو نور سے پیدا کیے گیا جبکہ جناتوں کی پیدائش آگ سے کی گئے اور انسانوں کی تقلیق مٹی سے ہوئی ابلیس جو کی شیطان تھا وہ بھی فرشتوں میں سے نہیں بلکہ جناتوں میں سے تھا اس کی تقلیق بھی آق سے کی گئی کچھ روایے سے پتا چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے دو آزاد سال پہلے جنات پیدا کیے گئے اور وہ کتنا فساد حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے اللہ تعالی نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا اس میں خوب لڑائی جھگڑے ہوئے اور اس میں فرشتوں نے جناتوں کو تحسنیس کر دیا اور وہ سمدرد کے جزیروں میں پلانینے پر مجبور ہو گئے اور آج تک رہنے کی وہی جگہ زجیریں ہیں ابلیس یعنی شیطان جو کی جنات کا سردار ہے اس کا ایک تختف اور وہی تختف مانی پرے ابلیس کا اصل نام دا ازازیل اس کی نافرمانی کی بات اسے ابلیس کا نام دیا گیا ابلیس کا وہ تخت حقیقت میں کس جگہ پرے کیا ہم نہیں جانتے ہیں خیر جب اللہ تعالی نے زمین کو انسانوں کے ذریعے سے آباد کرنا چاہا تو انسان کی تقلیق فرمائے کیونکہ جناتوں میں انسان جتنی اکل اور سمجھ نہیں تھی کہا جاتا ہے کہ جناتوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا جن انسانوں میں دس سال کے بچے کے برابر اکل رکھتا ہے اللہ نے انسان کی تقلیق کر کے اس میں روح بھور کی پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نایاب بنانے والا ہوں فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین پر فساد کرے اور خون باہر اور ہم ہر وقت تیری تعریف اور پاکزگی بیان کرتے ہیں جس پر اللہ تعالی نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اے تم نہیں جانتے فرشتوں کی اس سوال کے دو مقصد تھے پہلا یہ کیا یہ بھی جناتوں ادھر زمین پر فساد کریں گے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم سے تیری عبادت میں کوئی کوتائی ہوئی ہے بہرحال جب اللہ تعالی حضرت عادم علیہ السلام کو پیدا کیا تو زمین سے مٹی لانے کا حق میں دیا پھر اللہ کے پاس اس کے حکم کے مطابق مٹی لائی گئے وائے مٹی اللہ تعالی نے پورے زمین سے اٹھائی تھی یہی وجہ ہے کہ حضرت عادم علیہ السلام کی اولاد زمین کے رنگ کے مطابق زائے ہوئی کچھ لال کچھ سفید کچھ کالے کچھ اس کے بیچ اس مٹی کو پانی سے بگویا گیا یہ تین بن گئی قرآن مریض میں کچھ جگہوں پر انسان کی تخلیق کے لیے تراب کا لفظ آیا ہے یعنی کہ سوکی مٹی کچھ بعد تین کا لفظ آیا ہے جو تی بیگی ہوئی تر مٹی کو کہتے ہیں جب پانی کو مٹی سے بگویا گیا تو وہ لیزدار ہونا شروع ہو گئی پھر اللہ تعالی نے خود اپنے دست مبارک سے اُس مٹی سے انسان کا ڈھانچہ تیار فرمایا اللہ تعالی نے انسان بھی تخلیق فرشتوں کے سپرد نہیں کی بلکہ انسان کو ایک مورتی کی صورت میں ڈھایا اس کے بعد احساس بقت تک اس کو چھوڑے رکھا یعنی تک کہ وہ گینی مٹی سوک گئی اس کا رنگ کادہ ہو گیا اس میں سے پدگو آنے لگی پھر وہ سوک کر کے کھن کھناتی مٹی بن گئی اور آخر میں آٹھ پر پکی ہوئی مٹی کی صورت اختیار کری یعنی آگ میں پکی ہوئی مٹی جیسی بن گئی جسے قرآن پاک میں فقار کہا جا گیا ہے اس مٹی کے لئے اور بھی کچھ الفاظ قرآن ماجید میں ملتے ہیں یسی ہمایو یعنی کالی مٹی مسرون یعنی مدبودار مٹی سلسار یعنی کھن کھناتی ہوئی بولنے والی مٹی تقلیق کے عدم کا اللہ کا ایک خرشمہ ہے انسانوں کے ایک بہتنی شکل عطا کی گئی اس وقت انسان کا گد بہت لمبا تھا ان کے بعد آنے والے لوگوں کے قد گھٹتے چلے گئے انسانوں سب سے زیادہ لمبا قد حضرت آدم علیہ السلام کا تھا ایک روایت میں حضرت آدم علیہ السلام کا قد ساٹھ ہاتھ بیان کیا گیا ہے برحال جب اللہ تعالی نے انسان کا ناچہ بنا کر اسے سوپنے کے لئے ایک خاص وقت تک چھوڑے رکھا تو عبلی زیان شیطان اس کی ارد گرد چکر کارنے لگا وہ اس جہچے کو بجا کر دیکھتا تو اس میں سے ایسی آباز آتی جیسے کھالی مٹی کے مٹکے سے آتی اس نے دیکھا کہ وہاں دہچہ پیڑے والا ہیں وہاں سمجھ گیا یعنی مخلوق اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پائے گی حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے سے پہلے فرشتے کا گزر اس دہچے کے پاس سے ہوا تو وہاں گبر آگئے اور عبلیز بھی دہچے کی آس پاس گزرتا تو ٹھوکر مار کر کھیتا تجھے کس خاص مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے یعنی کہہ کر وہاں اس کے موں کے راستے اس میں داخل ہو جاتا اور کمر کے راستے باہر آ جاتا اور پھر عز نے فرشتوں سے کہا اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں اگر مجھے اس پر حابی کیا گیا تو میں اسے خطرے میں ڈال دوں گا اور اگر اسے مجھ پر حابی کیا گیا تو میں یقین ان اس کی نافرمانی کروں گا یعنی ابھی حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ تعالی نے روح فوقی بھی نہیں تھی تب سے عبلیس کی انسان سے عدابت اور دشمنی صاحب طور پر دیکھ رہی تھی اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح فوقی جیسے ہی روح اس بنائی ہوئے دھاچے میں سر کی طرف ڈالی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھیک آئی حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ الحمدللہ کہیے انہوں نے کہہ دی اللہ تعالی نے اس تعریف کے جباب میں اللہ تعالی نے فرمائے تجھ پہ تیرا رب رحم فرمائے جب روح ان کی آنکھ میں داخل ہوئی تو ان کی آنکھوں نے جنت کے فولوں کو دیکھا تو غور فکر کرنے لگے پھر روح پیٹ میں داخل ہوئی تو خانے کی ضرورت محسوس ہوئی یعنی روح ابی ٹاؤں تک نہیں پہنچی تھی اور خانے کی فائش محسوس ہونے لگی جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح فوق دی گئی تو اللہ تعالی نے ان کی پشت یعنی پیٹ مبارک پر ہاتھ دے رہا جس سے قیامت تک آنے والے تمام انسان بہار آگئے حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد ان کے سامنے ظاہر ہو گئی یہ ابعاد قرآن اور حدیث سے ثابت ہے پھر اللہ نے اولاد آدم سے انہی کے بارے میں اقرار لیا کہ میں تمہارا رب نہیں تو وہ تمام ہی انسانوں نے جباب دیا ہاں اقرار کرتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی رفوق کر فرشتوں اور جناتوں سے انسانوں کو سجدہ کرنے کا حکم دی ابلیس کی علاوہ سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اللہ تعالی نے ابلیس سے پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ سے روک دیا تو اس نے جباب دیا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اسی مٹی سے جبتی میں اس سے بہتر ہوں اللہ تعالی نے اس کے گمن پر اسے سجدہ دیتے ہوئے فرمائے اس جنر سے اتر جا تجھے کوئی حق نہیں جنت میں رہکا تکبر کرے قیامت تک مولد دیجئے یعنی کہ اتنی لمبی عمر دے دیجئے کہ قیامت تک مجھے موتنا ہے جبکہ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اللہ تعالی نے فرمایا کہ تجھے ایک فکس ٹائم تک مولد دے دی گئی پھر ابلیس نے کہا میں قسم خاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا پھر ان کے آگے سے پیچھے سے دائے سے بائے سے ان کے پاس آؤں گا اور تو انہیں شکر گزار ہرگز نہیں پائے گا سبائے ان کے جو تیرے سچے بندے ہوں گے اور وہے میرے بے قوامے نہیں آئیں گے اللہ تعالی نے اسے ظلیل و فوار کر کے وہاں سے نکال دیا اور فرمایا ان میں سے جو بھی شخص سے بھی تیرے حکم مانے گا میں ایسے تمام لوگوں کو جحنم سے بر دوں گا اور میرے بندوں پر تیرے کوئی اختیار نہیں ہوگا یعنی کوئی ادھکار نہیں ہوگا اس طرح یہ صاف ہوا تقصے پہلا گناہ تقبرت ہے اس لئے علم اکرام کے مطابق تمام گناہوں گی جغان تقبر یعنی گمرنے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جاہل نہیں بل گیا علم والا پیدا کیا تھا جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالی تو وہے اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے تو اللہ نے انہیں حکم دیا جاؤ فرشتوں کی جماعات کو السلام علیکم کہو حضرت آدم علیہ السلام کے سلام کے جواب میں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرہ اور تیری اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کو توفہ ہے اور حدیہ ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو شروع میں ہی نام سکا دیئے وہے اللہ تعالیٰ کی حکم سے آسمان اور زمین کی ہر چیز کا نام اور اس کا استعمال جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا نام جب فرشتوں سے پوچھا وہے ان چیزوں کا نام نہیں جانتے تھے پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کیا میں وہے جانتا ہوں یا تم نہیں جانتے پھر ایک روز جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائی پسلی سے حضرت امہ حبہ صلی اللہ علیہ کو پیدا فرمائے اور پھر انہیں حضرت آدم علیہ السلام کا ہمسپر بنائے جب حضرت عادم علیہ السلام بیدار ہوئے یعنی نین سے جا گئے تو انہوں نے حضرت حبہ علیہ السلام کو پاس بیٹا دے گا انہوں نے پوچھا تم کون ہو انہیں انہوں نے جب آپ دیا میں عورت ہوں حضرت حبہ علیہ السلام کا ایامت تک آنے والی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ خوف صورت تھی حضرت عادم علیہ السلام حضرت حبہ علیہ السلام دونوں جنت میں رہتے دیں انہیں نور کا لبات پہنائے گیا جب عبلیس نے انہیں گمراہ کرنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے جس درست کے پاس جانے سے انہیں منع کیا دیا شیطان نے انہیں وہی کھانے پر مجبور کر دیا اور اس پر جوٹی قسمیں بھی کھائیں انہوں نے اس درست کے فن کو کھا لیا اور اللہ تعالیٰ سے نام فرمانی کے ذمہ دار بھی ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان سے نور کا لباس لے لیا اور وہ برحانہ ہو گئے وہ اس درست کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈکنے لگے لیکن جس کنا کے بعد غرور و تقبر کی وجہ وہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے اور اپنی مغفرت کے طلبگار ہوئے اسے جائے بتایا گیا خطہ انسان کی فطرت تھا انسا ہے کیونکہ وہی فرشتوں کی طرح معصوم نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکل جاننے کا حکم دیا اور فرمایا تمام زمین پر رہا ہو اور تمہیں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے فر وہی دونوں زمین پر اترے اور انہیں کے ساتھ ابلیس بھی زمین پر اترا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حبہ علیہ السلام نے اپنے رفت معافی کے کلمات دی ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں جبکہ حضرت حبہ علیہ السلام کو جدہ میں اتا رہ گیا پھر ایک دوسرے کو دونے لگے آخر خار میدان عرافات میں ان کی ملاقات ہوئی حضرت حبہ علیہ السلام نے بیس ولادت میں چالیز بچوں کو جنم گیا ہر ولادت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی سب سے پہلا جوڑا قابل ان کی بین اقلیمہ کا تھا اتنا زمین پر نسل انسانی کی بڑوتری شروع ہو گئی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے انشاءت فرمایا بے شک اللہ پاک نے حضرت آدم کو جمعہ دن اسر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو ظاہری زمین کی ایک مٹی مٹی سے پیدا فرمایا اس لئے آپ کو آدم کہتے ہیں اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم بالا کیفن حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک قمیر جس مٹی سے تیار ہوا اس سے بچ جانے والی مٹی شریف سے خجور کا درف یعنی پیڑ بنایا گیا جیسے کی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں وہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا خجور کا احترام کرو کیونکہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچوں مٹی سے پیدا کی گئی اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماباپ کے مٹی سے پیدا فرمایا اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت بی بی ابا کو پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرضی کیا آدم ٹھیر جا پہلے اپنا مہر ادا کر آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کا مہر کیا ہے فرشتوں نے عرضی کیا ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تین یا دس مرتبہ درود پاک پڑھے سنانچہ اب علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گبائی سے آپ کا حضرت بی بی حفوہ علیہ السلام سے نکاہ ہویا اس سے معلوم ہوا ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر موجود چیز کے لئے بسیلہ ہے یہاں تک کہ اپنے والد حضرت عدم علیہ السلام کبھی بسیلہ ہے حضرت عدم علیہ السلام نے نو سو ساٹھ برس کی زندگی پائی جبکہ عدم علیہ السلام کی زندگی ایک ہزار سال تھی کیونکہ جب حضرت عدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد جن جن کو نبوت ملنی تھی ان کی شخصیت ان کی عمر حضرت عدم علیہ السلام کے سامنے کلیر کر دی آپ نے جب حضرت دعوت علیہ السلام کی عمر ساٹھ سال دیکھی تو اللہ سے کہنے لگیں اللہ پاک میری عمر کے چالیس سال میرے پوتے دعوت کو دے دا تو آپ کی دعا قبول ہو گئی اللہ نے حضرت عادم علیہ السلام کو دو بیٹے عطا کی حابیل اور قابیل لیکن شیطان کے بذ بذو کی وجہ سے جب قابیل کے ہاتھوں حابیل کا قتل ہوا تو حضرت عادم علیہ السلام اندھا سے پھوٹ گئی اور بار بار اللہ کے دربار میں معافی مانگنے لگی ایک دن حضرت جبرعی علیہ السلام حضرت عادم علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا عادم علیہ السلام اللہ تمہیں حصہ بیٹا دینے والا ہے جس کے نظر سے انبیاء اور اولیاء زمین تر پہنچیں گے ان کا نام شیش رکھنا شیش کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا تحفہ اور اللہ تعالیٰ نے عادم کی نسل کو زمین پر بھیجا جب حضرت عادم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا دل کرتا ہے میں جنت کا فل کاؤں آپ کے بیٹے زمین پر جنت کے فل لولنے لگے اچانت سے ان کو فرشتے مرے اور کہنے لگے اے بنی آدم کہاں جا رہے ہو انہوں نے کہا ہم اپنے بابا کے لئے جنت کا فل دولنے جا رہے ہیں ان فرشتوں نے کہا تمہارے بابا چند دنوں کی میمانے تمام بیٹے دوڑ سے ہوئے آپ کے پاس پہنچ آپ بستر بیماری پر اللہ کا ذکر فرما رہے تھی بس اتنے میں موت کا فرشتہ آپ پہنچ جیسے ہی حضرت حببہ علیہ السلام نے موت کا فرشتہ دیکھا حضرت آدم سے لپڑ گئی حضرت آدم علیہ السلام نے فرما اے اببا مجھ سے دور ہٹ جا ایک مرتبہ پہلے بھی آپ کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں آج اللہ اور ان کے فرشتے کے بیچ آر نہ بنو پھر آپ ان فرشتوں سے کہنے لگے اے فرشتہ موت کیا بھولتو نہیں گئے ہو میں نے اللہ سے سنا تھا کہ میری عمر ایک ہزار سال تھی ابھی تو مجھے نو سو ساٹھ برس ہوئے ہیں ملک الموت نے کہا اے اللہ کے نبی آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کی عمر کے چالیس سال آپ کے پوتے حضرت دعوت علیہ السلام کو دے دیے جائے بس حضرت آدم علیہ السلام کی روح کب ذکر لی گئی آپ کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنتی خوشبو آپ کے جسم مبارک پر لگائی گئی پھر آپ کی نماز جنادہ فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی زمین کھوٹ کر آپ کی تتفین ہوئی اور تمام انسانوں کی نزدیک اللہ کا حق میں نعافظ ہوا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو اس کے جسم کو اینسہ ہی تتفین کرنا آج بھی ان فرشتوں کی سنت پر ایمان والے عمل کر کے بزرگوں کی تتفین کرتے ہیں آپ کی قبر مورد کی جگہ کو لے کر بہت سے الگ الگ رائن کچھ کے نزدیک آپ کی جائے تتفین شریلنکا کچھ کے نزدیک جبل ابھی کیس اور کچھ کے نزدیک ایراد اور کچھ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لئے فرشتہ پہنچا تو آپ کے بیٹے جس کو آپ نے اپنا جانسی بنایا تھا حضرت شیس علیہ السلام سے کہنے لگے اے میرے جانسی میں نے اللہ سے سنا تھا وہ جلدی ہی زمین پر ایک توفان آئے گا اگر تم اس وقت تک موجود رہو تو میرے جسم کو اس کشتی پر سوار کرنا جو نرجات کا بسیلہ ہے اگر تم اس وقت تک زندہ نہ رہو اپنی اولاد کو وسیعت کرنا کہ میرے جسم کو کشتی این نو میں سوار کریں تاریخ میں لکھا ہے جب توفان نو آیا حضرت نو علیہ السلام نے اپنی کشتی میں حضرت عدم علیہ السلام اور حضرت عبا علیہ السلام کے جسم مبارک کو سوار کیا اور بیت المقدر یا عیرات میں اس جگہ تتفین کیا جہاں انہوں نے اپنی قبر بن بائی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وے ہمیں تمام برائیوں سے دور فرما کر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سکھی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمی تو پیارے دوستو آج اس ویڈیو بس اتنا انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے السلام و علیکم اللہ حافظ